موسیقی راچین بھارت کی کلپنا کرنا اس کو کھوجنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جب جگہ ہوکی نہ تو تصویریں ملتی ہیں نہ چتر جب ان پر لکھے گئے لیکھوں کی بھاشا تک بھول چکی ہے تب ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ انمان لگائے جائیں گے کچھ ملتے جلتے اور کئی ایک دوسرے کے ویروت اور ان سب کو دھیان میں رکھ کر ایک گزرے ہوئے انجان زمانے کا کوئی چتر بنا پانا یہ ہے ایکانت کی اصلی چنوٹی بیہار کی راجدھانی پٹنا سے سو کلومیٹر کے دائرے میں ایسی دو جگہیں ہیں جن کے ایکانت میں چھپے ہیں رہسیت پراجین بھارت کے ایک دھائی ہزار سال پرانی مہاجنپت کی راجدھانی بھائشالی اور دوسری وہ مہا ویدیالے جس کی پرسیدھی وشو ویخیات ہے نالندہ اور ان دونوں جگہوں کا ایکانت جڑا ہے اس مہان آتما سے گوتم بودھ سب سے پہلے ہم چلیں گے پٹنا سے لگپک ستر کلومیٹر دور شہر بھائشالی اور اس شہر کے بیچوں بیچ آدھونک جیون کے ساتھ ساتھ جی رہا ہے ایک پراشین اتحاس راچین بھارت میں سولہ مہاجنپت ہوا کرتی تھے جانی کی بڑے راججی بھائشالی انہی میں سے ایک وجھی سنگ راججے کی راجدھانی ہوا کرتی تھے سوچے ڈھائی ہزار سال پہلے اس راججے کی راجنیتک ویوستہ ایک لوگ تنتر کی تھی بھائشالی دنیا کے سب سے پہلے لوگ تنتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھائشالی کا اتحاس جوٹم بھت کے جیون سے اس طرح گھلا ملا ہے کہ مانو پراشین بھائشالی کی کہانی ہی تب شروع ہوتی ہے جب ایک راجکمار نے اپنے ایش و آرام کی زندگی چھوڑی اور نکل پڑا نیرواان کی خوجن جب راجکمار سے دھیارت اپنی بی 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 بچوں اور پورا کپیل بستو کا راج پاٹ تھیا کر جب چلتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بھائشالی آئے بھائشالی اس لئے آئے کہ بھائشالی اس سمائے جان کا اور سوچناوں کا ایک کندر تھا یہاں پچیس سے ادھیک گروہوں کا یہ باسستل تھا اس کال میں جس کال میں سدھارت بی سالی آئے یہاں ان کی ملکات سب سے پہلے آلار کلام سے ہوئی جو جانے بم سوڈ کے ایک ادھیتہ تھے ہم جب کبھی اتحاس میں جھاکتے ہیں تب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ پورشو دوارا ہی رچا گیا پوری کی پوری کتابوں کے اندر کسی مہیلا کا ذکر تک نہیں ہوتا پھر انہی پستکوں میں جب کسی ستری کا پریچاہ ہوتا ہے تب یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا یوگدان اتحاس میں واقعی اسامانی رہا ہوگا جیسا بائشالی کے اتحاس میں آمرپالی کا اس بائشالی کا اتحاس آمرپالی کے چرچہ کے بینا پورا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ آمرپالی کی اپسٹھتی سے بائشالی کے بیوہب میں کافی اونتی ہوئی آمرپالی ایک سپرشدھ گلکہ تھی کہنے کو تو گلکہ تھی لیکن آمرپالی کو بائشالی والوں نے بڑا سمانت پد سے بھی ہوشت کیا تھا آمرپالی تو بائشالی کی ایک گنکہ تھی تو بائشالی کے سمپن ہونے میں ان کی کیا بھومکار ہے آمرپالی کے کلا کے رسہ سوادھن کے لیے اس سمیں جتنے مہا جنپت کے کلا پریے لوگ یہاں آتے تھے اس کارل بائشالی کے بیعبار میں سے کافی اجافہ ہوتا تھا اور اس مکار ہم لوگ لیکھتے ہیں کہ بائشالی کے بیعبار کے بکاس میں آمرپالی کا اپاروکچ جوگدان تھا آمرپالی اور گوتم بودھ کے بیچ میں دیوتا اور اپاسکا کا سمبند تھا آمرپالی بودھ کی بانی سے اتنی نپرباویت ہوئی کہ اس نے تھان لیا بہت دھرم سویکار کرنے کو اگوان بودھ بائشالی آئے تو ان کے سرن میں جا کر بہت دھرم کو سویکار کرنے اور آمرپالی اس کے بعد سادھنا میں اتنی لین ہو گئی اور ہم بائشالی والے آج آمرپالی کے اس گھنکہ ہونے کو یاد نہیں کرتے ہیں آرہت ہونا ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو سیلوٹ کرتے ہیں آرہت آمرپالی نگر بدھو آمرپالی نہیں بہت اتحاس میں کٹاگر شالہ پرسید ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بودھ بھگوان نے اپنا پانچوہ ورشاواس بیتایا تھا اور اسی جگہ انہوں نے مہیلاؤں کے لیے پہلا مٹ بنانے کی انمتی دی تھی اور ان کی پالک ماتا مہا پرجاپتی گوتمی سنگھ کی پہلی بھکتن بنی اس کے بعد اسی جگہ گھپتا کال کے دوران اس مٹ کو پھر سے ایٹوں سے بنایا گیا ایک سوستک کے آکار یہ بشتو کا پرثم سوستک کے آکار کا بھکشنی سنگھارام ہے اس میں کل بارہ کمرے ہیں بیچ میں ایک انگن ہے اور انگن کے چاروں طرف تین تین کمروں کا اس کی سن رچنا ہے اور اس جگہ کی مہتہ کو دیکھتے ہوئے بھگوان بھدکی مرتو کے بعد جب ان کے سب سے جو نکٹم سی وقت ہے آنند کے اردھانگ شریر پر ایک اسٹوپ نیرمت کیا گیا جو آج بھی آنند اسٹوپ کے روپ میں کھڑا ہے اور اس جگہ کی مہتہ کو چندھت کرتے ہوئے یہاں ایک پیلر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جسے لوگ یو جولی اسوک کا پیلر کہتے ہیں لیکن بہت سارے بندوں پر یہ اسوک کے اند پیلروں سے بھن ہے جب چاہو آن ہو جاؤ اپک آن چلاو آویلیبا آکر آس آل دیوائیسز موسیقی 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 موسیقی